اس ویڈیو میں ہم بکلز ریلے کے بارے میں جاننے والے ہیں بکلز ریلے جو کی ہمارے ٹرانسپورمر کے اندر یوش کی جاتی ہے بوٹ ایکشن کے لیے یہ کس طرح سے ٹرانسپورمر میں لگی ہوتی ہے کس طرح سے یہ کام کرتی ہے یہ سب ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ سب سے پہلے جانتے ہیں بکلز ریلے آخر ہوتی کیا ہے تو اب آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہ ہماری بکلز ریلے ہوتی ہے یہاں سے آپ کو یہ جو فلنس دکھائی دے رہی ہے ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ یہ ایک طرف سے ہمارا جو ٹرانسپورمر ہوتا ہے اس کے مین ٹینک سے کنیکٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف سے جو ہمارا کنزرویٹر ٹینک ہوتا ہے اس کنزرویٹر ٹینک کے ساتھ یہ کنیکٹ رہتی ہے تو جیسا آپ جانتے ہیں بکلز ریلے جو ہوتی ہے وہ ہمارے ٹرانسپورمر کو انٹرنل فولڈ سے بچانے کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ ایک گیس اپریٹیڈ ریلے ہوتی ہے جو ہماری بکلز ریلے ہوتی ہے وہ ہمارے ٹرانسپورمر کے مین ٹینک اور اس کے جو کنزرویٹر ٹینک ہوتا ہے اس کے میچ میں لگی ہوتی ہے یہ بیسکلی جو پانسو کیویٹ سے اوپر کے جو ہمارے ٹرانسپورمر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے جو ہمارے پانسو کیویٹ سے چھوٹے کی ٹرانسپورمر ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو اسی لیے یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ کافی مہنگی ہوتی ہے وہاں پہ کوشٹ جو ہے وہ بہت ہی جیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں پانسو کیویٹ سے جو نیچے کے ٹرانسپورمر ہوتے ہیں وہاں پہ ہماری یہ بکلز ریلے اس کا یوز نہیں کیا جاتا اب دیکھتے ہیں جو ہمارے بکلز ریلے ہوتے ہیں اس کا پنسپیل کیا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے تو جب بھی ہمارا جو ٹرانسپورمر ہوتا ہے اس میں کوئی بھی انٹرنلی فولڈ آتا ہے تو اس کا جو اویل ہوتا ہے اس اویل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس اویل کے ٹیمپریچر بڑھنے کے قرار ہمارے ٹرانسپورمر کے اندر جو ہے وہ گیسے پیدا ہونے لگ جاتی ہیں اب یہ جو گیس ہوتی ہیں یہ بہت ہی تیجی کے ساتھ ہمارے مین ٹینک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اور کنجرویٹر ٹینک کی طرف جاتی ہیں اب یہ جو ان کا مینٹوڈ ہے ان گیسوں کا مینٹوڈ ہے وہ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارا ٹرانسپورمر ہے اس کے اندر جو فولٹ ہوا ہے وہ کنا بڑا ہوا ہے اگر فولٹ چھوٹا ہوگا تو جو ہماری گیس ہے وہ بہت ہی کم پیدا ہوگی تو ایسے میں اس کی سپیڈ بھی کم ہوگی اگر فولٹ بڑا ہے تو جو ہماری گیسے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ بنیں گی اور تیجی سے ہمارے کنجرویٹر ٹینک کی طرف جائیں گی جو ہمارا یہ ٹرانسپورمر ہوتا ہے اس کے اندر فولٹ ہونے کا جو مین کارن ہوتا ہے وہ ہماری وینڈنگ کی جو انسولیشن ہوتی ہے وہ انسولیشن فیل ہونے کا جو کارن ہے وہ سب سے بڑا کارن ہوتا ہے ہمارے ٹرانسپورمر میں انٹرنل فولٹ ہونے کا تو جیسے کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو یہ کنجرویٹر ٹینک کی طرف جا رہا ہے یہاں سے ہمارا پائپ جو ہے وہ ٹرانسپورمر سے آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ اس کے دو مرکری سویچ دیئے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ فلیپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اب یہ فلیپ جو ہم ہماری گیس کو تیلز کرتا ہے اور اس کی مدد سے پھر یہ جو مرکری سویچ لگے ہوتے ہیں یہ اوپریٹ ہوتے ہیں کنسٹرکشن کی بات کی جائے تو بکلز ریلے کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ اب ہم ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمارے یہ دو فلیپ لگے ہوتے ہیں جیسے یہ فلیپ آپ کو یہاں دکھائی دی رہا ایک یہ ہی ہوگا یہ ہمارے دو یہاں پہ مرکری سویچ لگے رہتے ہیں یہ مرکری سویچ سے دو دو ہمارے ٹرمینل نکلے رہتے ہیں جو کی ہمارا ایک الارم سرکٹ پہ جاتا ہے اور ایک جو مرکری سویچ ہے اس کے جو یہ ٹرمینل ہیں وہ ہمارے ٹرپنگ سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں سے جیسے بتایا تھا ہم نے ایک طرف سے ہماری یہ مین ٹینک سے کنیکٹ ہوتی ہے دوسری طرف ہماری یہ کنزرویٹر ٹینک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ جو یہ مرکری سویچ دیے جاتے ہیں ان کو مرکری سویچ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم مرکری یعنی پارے کا یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ یہ دکھائی دے رہا ہے یہ یہاں پہ پارا ہے جیسے ہی ہمارا کوئی بھی فولٹ ہمارے ٹرانسپورمر کے اندر ہوتا ہے تو ایک دم سے گیسے اس سے بہتی تیجی سے فلو کریں گی اور یہاں سے کنزرویٹر ٹینک کی طرف بھاگیں گی جس سے ہمارے اس اوئل میں ہلچل پیدا ہوگی یہ ہلچل جو ہے یہاں پہ جو یہ فلیپ لگے رہتے ہیں یہ فلیپ اس ہلچل کو سینس کرتے ہیں اور یہ جو مرکری سوچ لگے رہتے ہیں ان کو اوپریٹ کرتے ہیں جب یہ فلیپ اسی بھی فولٹ کو سینس کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ کوئیل ہلنے کے قارن یہ فلیپ بھی ہمارے ہلتے ہیں ایسے میں جیسے یہ مرکری ہے یہ آپ کو پتا ہوگا مرکری لیکویڈ ہوتا ہے تو جو ہمارے یہاں پہ دونوں ان کے سوچ کے ٹرمینل ہیں ان ٹرمینل کو آپس میں سوٹ کر دیتے ہیں کیونکہ جو ہمارا آرہ ہوتا ہے یعنی مرکری ہوتی ہے وہ سوپر کنڈکٹر ہوتا ہے اس کی کنڈکٹیویٹی بہت ہی ہائی ہوتی ہے تو ایسے میں یہ دونوں ٹرمینل سوٹ ہونے کے قارن ہمارا سگنل آگے جو ہمارے پینل لگے ہیں وہاں پہ چلا جائے گا اگر فولٹ چھوٹا ہے تو ہمارا جو یہ الارم سرکیٹ ہے صرف یہ ہی اوپریٹ ہوگا اور جو ہمارا الارم میں وہ الارم سرکیٹ ایکٹیویٹ ہوگا اور اگر فولٹ بڑھا ہوا تو جو ہمارا یہ ٹرپنگ والا سرکیٹ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو ٹرانسپورمر ہے وہ ٹرپ ہو جائے گا یعنی ہمارا ٹرانسپورمر کی انکمینگ پہ جو سرکیٹ بریکر لگا ہے چاہیے وہ PCBO یا SF600 وہ سرکیٹ بریکر ہمارا ٹرپ ہو جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ہم نے آپ سبھی کے لیے کچھ ای بکس بنائی ہیں جیسے ہماری دی جی کی ای بک ہے ایم ایس ٹی الیکٹریشن اور سپروائزر انٹرویو کی ای بک ہے ایسی ریپیرنگ ای بک ہے ہاؤس وائرنگ ای بک ہے ایلیکٹرک اوپریشن اور مینٹیننس کی ای بک جو کی انگلیس میں ہے اس کے علاوہ بی ایم ایس اور ڈاٹا سینٹر اینڈ ایلیکٹرکل انجینیر کی بک ہے یہ بھی ہماری انگلیس میں ہے ہماری جو یہ چیار ای بوک ہے یہ ہندی میں ہے اور جو یہ ہماری دو ای بوک ہے یہ ہماری انگلیس میں ہے اگر آپ ڈی جی اوپریٹر ایم ایسٹی ایلیکٹریشن سپروائزر یا ایسی ریپیرنگ ہاؤس وائرنگ یا پھر ایلیکٹریکل اوپریشن اینڈ مینٹیننس یا پھر بی ایم ایس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ان ای بوکس کو آجما سکتے ہیں آپ سبی کو بہت ہی کم ریٹ میں ہم یہ ای بوکس آویلبل کروا رہے ہیں اگر آپ ان ای بوکس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈسپ نمبر پہ کونٹیکٹ بک سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری اس ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ جا کے بھی ان ای بوکس کو خرید سکتے ہیں اگر بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ الیکٹریکل سے جوڑی ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہے ہیں اب ورکنگ کے بات کی جائے جو وکس ریلے کی ورکنگ ہوتی ہے وہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے جب بھی ہمارے ٹرانسپورمر میں کوئی بھی فولٹ ہوتا ہے ہمارے اس ٹرانسپورمر کے مین ٹینگ میں جو ہمارا ٹرانسپورمر کا اوئل ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا تھرمل ایفیکٹ ہوتا ہے اور جب کوئی بھی فولٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے جس سے ہمارا ٹرانسپورمر کا اوئل ہے وہ گرم ہو جاتا ہے ٹرانسپورمر گرم ہونے کے کارن جو ہمارا اوئل ہے وہ اوپر کی طرف بھاگتا ہے اور ساتھ ہی اس اوئل کے ویپر بھی بننے لگ جاتے ہیں اور وہ ویپر بھی ہمارے جو اس مین ٹینگ کے اوپر والے ایریا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے ٹرانسپورمر کے مین ٹینگ میں اوئل ہے وہ ہمارا نیچے مین ٹینگ کی طرف آتا ہے ایسے میں جو ہمارے یہاں پہ یہ جو مرکری سوچ دیلے ہوتے ہیں یہ اوپریٹ ہوتے ہیں اور ہمارا جو الارم سرکیٹ ہے یا فرٹریپنو والا سرکیٹ ہے اس کو اب یہ سگنل بیس کے ہمارے سرکیٹ بریکر کو اوپریٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ پیڈی ایف چاہیے تو یہ پیڈی ایف آپ ہمارے نیچے ویڈیو میں ڈسکریپسن میں دیئے گئے لنک سے ناؤلوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے بھی پراب کر سکتے ہیں اب جو بکلز ریلے کی اوپریٹنگ کنڈیشن ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ٹرانسپورمر میں کوئی سیریس یا بڑا فولٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں وہاں پہ جب گیس کے ببل بنتے ہیں تو ہماری یہ بکلز ریلے جو ہے وہ اوپریٹ ہو جاتی ہے جب بھی ہمارے ٹرانسپورمر کے اندر جو اوئل لیول ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہماری جو یہ بکلز ریلے ہے وہ اوپریٹ ہو جاتی ہے اور جب بھی ہمارا جو ٹرانسپورمر کا اوئل ہوتا ہے وہ مین ٹینک سے کنزرویٹر ٹینک یا کنزرویٹر ٹینک سے مین ٹینک کی طرف بہت ہی تیجی سے آتا یاد جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی جو ہماری یہ بکل جریلے ہیں وہ اوپریٹ ہو جاتی ہم اس بکل جریلے کو یوز کرنے کے جو ایڈوانٹیج ہیں ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں جو ہماری بکل جریلے ہیں وہ فولٹ کو بہت ہی جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے تو اس سے ہمارا جو ٹرانسفورمر ہے اس میں بہت ہی بڑا فولٹ ہونے سے پہلے ہی ہمارا جو سرکٹ ہے وہ ٹرپ ہو جاتا ہے ہماری یہ بکل جریلے ہے وہ ہمیں انسولیشن فیلیر کے اگینسٹ میں بھی ہمارے ٹرانسفورمر کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری بکل جریلے ہوتی ہے وہ ہمارے ٹرانسفورمر میں کوئی بڑا فولٹ ہوا یا کوئی چھوٹا فولٹ ہوا ہے ان دونوں میں بھی ڈیپرینس آسانی سے پتا کر لیتی ہے اور اسی کے انوصار پھر یہ آگے سگنل دیتی ہے اس کے قارن جو ہماری ٹرانسفورمر کی لائف ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمیں بہت ہی جلدی سے ہمارے فولٹ ہیں ان کا پتا لگ جاتا ہے اس کے علاوہ سیفٹی تو یہ ہے ہی کیونکہ ہم اسی لیے اس کو یوز کرتے ہیں یہ ہمارے ٹرانسفورمر کو ایک بڑیہ سیفٹی پروائیڈ کرواتی ہے تو سیفٹی تو اس کا مین کام ہو ہی گیا ساتھی ہماری یہ جو بڑے ٹرانسفورمر ہوتے ہیں وہاں پہ کوشٹ ایفیکٹیو بھی رہتی ہے کیونکہ ہمارے اتنے بھی بڑے ٹرانسفورمر ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی بڑا فولٹ ہونے کے شانس اس کے قارن کم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ریلے ہمارے ٹرانسفورمر میں بہت ہی بڑے فولٹ ہوتے ہیں ان کو ٹائم رہتے روک لیتے ہیں جس سے ہمارے ٹرانسفورمر میں بہت ہی زیادہ نقصان ہونے کی جو سمگا ہونا ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب بکلز ریلے کے ڈیس ایڈوانٹیز کی بات کی جائے تو وہ ہے مینٹیننس اینڈ ٹیسٹنگ ریکوارمنٹ اس کی ہمیں بار بار مینٹیننس کرنی پڑتی ہے ساتھی ہمیں اس کی ٹیسٹنگ بھی سمیہ سے کرتے رہنا کرتی ہے کیونکہ اگر ہم اس کی مینٹیننس صحیح سے نہیں کریں گے اس کی ٹیسٹنگ صحیح سے نہیں کریں گے تو اگر ایسے میں کوئی بھی فولٹ والی کنڈیسن آئی تو اگر یہ ہمارے بکل زیرے اوپریٹ نہیں ہوگی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہے تو ایسے میں اس کی مینٹیننس اور ٹیسٹنگ بہت ہی ضروری ہوتی ہے اور یہ ہمیں ریگولر کرنی پڑتی ہے یہ ایک اس کا ڈس اڈوانٹیز ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا لوڈ ہے تب زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیسن میں اویل گرم ہونے کے کارن بھی اس میں کئی بار جو ہے فالس الارم آ جاتے ہیں تو ایسے میں ہمیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ٹرانس فورمر میں کوئی بڑا فولڈ تو نہیں آ گیا ہے تو یہ کئی بار جھوٹے یعنی فالس الارم آنا بھی اس میں ایک ڈس اڈوانٹیز ہوتا ہے اگلا ڈس اڈوانٹیز ہے لیمیٹڈ فولڈ ڈیٹیکشن یہ جو ہماری بکلز ریلے ہوتی ہیں یہ ایک لیمٹ میں ہی ہمارے فولڈ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے میلنی یہ جو ریلے ہوتی ہے یہ ہمارے ٹرانس فورمر کے انبر جو فولڈ ہوتے ہیں انٹرنل فولڈ ہوتے ہیں صرف ان کو ہی ڈیٹیکٹ کرپاتی ہے اس کے علاوہ جیسے اور لورڈ اور والتیج یا اور کررنٹ یہ نہیں کرپاتی ہے یہ صرف انٹرنل فولڈ کو ہی ڈیٹیکٹ کرپاتی ہے تو یہ اس کی ایک لیمٹیشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے بہت ہی چھوٹے ٹرانس فورمر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایکسی نہیں ہوتی تکہ وہاں پر ہمارے ٹرانس فورمر کی گوشٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہاں پہ یہ جو فولڈ ڈیٹیکٹ کرتی ہے وہ بھی صحیح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی ہے تو یہ کچھ ڈیس ایڈوانٹیز ہوتے ہیں ہماری بکلز ریلے کے تو امیدہ بکلز ریلے سے جڑی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں جاتے شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں کمینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ الیکٹریکل کی اور بھی جانکاری چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ماری لیفٹ والی اور رائٹ والی دونوں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں